دیکھئے کہ جو ای ڈی کی یہ کاروائی ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ دیموکریسی میں جب الیکشن سٹارٹ ہو جائے اور الیکشن کمیشن بلکل جبان بند کر کے بیٹھ چائے ای ڈی کی اگر آج سے تین مہنے پہلے ریڈ اٹھی تو میں ویلکم کرتا آج کانگرس کو دبانے کے لیے ہمارے کینڈریٹس کو ڈرانے کے لیے ہمارے پی سی سی پریزنٹ جو ہمارے ہیڈ ہیں کانگرس کے ہیڈ کے گھر دربھاگیا پورا جو بات ہے میں جو کہہ رہا ہوں ان کے گھر جو ای ڈی کا ریڈ ہونا اگر ان کے پاس کوئی تھا تو کوڈ آف کنڈکٹ سے پہلے تین سال سے ہمارے پریزنٹ ہیں اور ایک سال پہلے بھی ریڈ ہو سکتی تھی دوسری بات میں ای ڈی کو آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے جہاں جہاں ریڈ ہوگی میری گھرنٹی ہے وہ سیٹ ہم جیت کر آئیں گے میں لکھ کر یہ گھرنٹی کرتا ہوں اور جیسے کل بھی ہماری پانچ گھرنٹی ریلیز ہوں گی وہاں ہم سیٹیوکیٹ دیں گے دوگوں کو سائن کر کے ان سے گھرنٹی دیں گے گھرنٹی دیں گے تو میں ای ڈی کو بھی بھیجوں گا کہ جی ہماری طرف سے گھرنٹی ہے کہ جہاں جہاں ای ڈی جائے گی وہاں وہاں کانورس جیت کر آئے گی دوسری بات اگر وہاں آپ نے دیکھا ماہ راشترا میں کہ آٹھ سو آٹھ سو کروڑ نو ہزار کروڑ اتنے ہزار کروڑ تو وہ سبھی ایسے جب انہوں نے کہا تو بی جے پی میں گئے ایک بڑی سب سے اچھی واشنگ سین ہے کہ جو اس میں چلا گیا بی جے پی میں وہ تو بالکل ہی درماتما ہو گیا وہ کرپٹ بھی ہے تو وہ سچا ہو گیا وہ چور بھی ہے تو وہ سادھ ہو گیا یہ باتیں دیش کے لیے اچھی نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہے سی ایم صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ دو جیت چار سے لے کر دو جیت چورہ تک آٹھ سو اٹھاسی کیس ہوئے اس میں نائنٹی تھری پرسنٹ ہمیں سکسس ملی چلان پیش کر دیئے ان کے تیتی سو کوش ہیں تو انہوں نے آجتا کہ ٹونٹی نائن پرسنٹ ای ڈی نے چلان پیش کیے ہیں جار اس سے بڑی فیلئر کیا ہے ان کو میں آفیس الرضی کو کہتا ہوں کہ آپ نے سویدان کی قسم کھائی ہے اس قسم کے اوپر چلیے کسی پارٹی کے کہنے پر کسی کا کریکٹر اسیسنیشن مت کریں آپ کو لگتا ہے کہ پائدہ ملے گا راجستان میں اس پرکار کی کاروائی ہوگی میں نے جب جب بی جے پی ڈھرے گی تو تب تب ای ڈی کو آگے کرے گی سر کیا کانگریس کمزور ہوگی موسیقی